کیچپ میں ٹوٹ پیس ڈالیں اور نتیجہ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اس دونوں چیزوں کو ملانے سے آج کیا ہونے والا ہے وہ ہی بتانے والی ہوں تو بس جلدی سے فضول باتیں کیے بغیر ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک بڑا سا باؤل لے لینا ہے جس میں آپ نے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کیچپ کے ایڈ کر دینا ہے آپ نے باؤل تھوڑا بڑا ہی لینا ہے کیوں لینا ہے وہ آپ کو آگے میں بتا دوں گی تاکہ آپ کا کام آسانی سے ہو جائے آپ نے دو سے تین ٹیبل سپون اس میں کیچپ ڈال دینی ہے اور کیچپ ڈالنے کے بعد آپ نے تقریباً ایک سے ڈیرھ ٹیبل سپون آپ نے ٹوٹ پیسٹ ایڈ کرنی ہے میں نے یہاں پر کم ٹوٹ پیسٹ لی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے لیکن میرے پاس پانی اور ٹوٹ پیسٹ کا مکسٹر پہلے سے ہی ریڈی پڑا ہوا تھا تو میں نے تو اس میں وہی مکسٹر ایڈ کر دیا اس لیے میں نے اس میں ٹوٹ پیسٹ کم ایڈ کیا ہے لیکن آپ کے پاس اگر یہ نہیں ہوگا نا تو آپ نے ٹوٹ پیسٹ تقریباً دیرھ ٹیبل سپون ایڈ کر کے اس میں ایک گلاس پانی کا ایڈ کر کے اچھی طرح ایک مکسٹر ریڈی کر لینا ہے میرے پاس پہلے سے ریڈی پڑا ہوا تھا تو میں نے یہاں پہ وہی ایڈ کر دیا ہے اس مکسٹر کو بھی بہت جگہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ بھی جاننا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا میں اس پر علیدہ سے ویڈیو بنا دوں گی تو یہ جی یہاں مکسٹر ریڈی ہو گیا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح مکسٹ کر لینا ہے جو ٹوٹ پیسٹ ہے کیچپ ہے اس کے کوئی بھی لمپس نہیں رہنے چاہیے مکسٹر اچھی طرح بن جائے آپ نے کیا کرنا ہے مکسٹر میں اپنے گھر میں جو بھی آپ کی جیلوی پڑی ہو جو کافی پرانی ہو جو سیٹ بلاک ہو جاتے ہیں سپیشلی جو سیلور کے سیٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے بلاک پڑ جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو آپ نے اس مکسٹر میں وہ سیٹ ایٹ کر کے یہاں پہ رکھ دینا ہے اور تقریباً اس کو آدھے سے پونہ گھنٹہ آپ میں پڑے رہنے دینا ہے جب آپ آدھے پونے گھنٹے کے بعد دیکھیں گے تو یہ سیٹ کافی شائنی ہو چکا ہوگا پھر آپ نے ٹوٹھ برش کی ہلس سے اس کو لائٹ ہلکے ہاتھوں سے آپ نے سکرپ کرنا ہے تو آپ کا سیٹ کافی حد تک کلین ہوتا چلا جائے گا ٹوٹھ پیسٹ اور کیچپ میں ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو کہ چیزوں کو شائنی کر دیتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو سیٹ ہے وہ بھی شائنی ہو جائے گا اسی مکسٹر سے آپ نے اس کی چین کو بھی کلین کر لینا ہے آپ کے پاس کوئی ایسی چین پڑی ہو پرانی جو کہ کافی بلیک ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو آپ ان کو بھی کلین کر سکتے ہیں چاہے گولڈ کی جیلری بھی ہو نا گولڈن کلر کی آپ اس کو بھی اس مکسٹر کی مدد سے کافی حد تک کلین کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے میں سکرپ کرتی چاہ رہی ہوں یہ سیٹ سارا شائنی ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس مکسٹر سے اچھی طرح سکرپ کرنے کے بعد آپ نے صاف پانی لے کر اس میں سے اس سیٹ کو گزار لینا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس سیٹ کتنا شائنی ہو گیا ہے میں آپ کو آگے کمپیریزن بھی کر کے دکھاتی ہوں اس کے جھنکے رہ گئے ہیں واش ہونے والے میں ان سے آپ کو کمپیر کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا شائنی ہے ابھی شاید آپ کو نہ پتہ چل رہا ہو پھر جب میں کمپیریزن کر کے دکھاؤں گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنا شائنی ہو گیا ہے آپ یہ اس کے جھنکے دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے ییلوش اور میلے میلے سے لگ رہے ہیں اور سیٹ کتنا شائنی لگ رہے ہیں تو اسی کمپیریزن سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس مکسٹر نے کیا کمال کیا ہے تو آپ ایک دفعہ آپ کے گھر میں کوئی پرانا سیٹ پڑا ہو تو اس کو اس طریقے سے صاف کر کے لازمی دیکھئے گا ویسے بھی تو آپ نے پھینکنا ہی تھا ظاہر ہے بلیک سیٹ پہننے کا تو دل نہیں نہ کرتا تو اسے پھینکنے سے پہلے ایک دفعہ یہ ٹپ اسما کے دیکھئے گا یہ دیکھیں جھنکا کتنا ییلو ہے نیچے سے سپیشلی اس کا جو نیچے والا باول ہے وہ کتنا ییلو ہو چکا ہے تو میں آپ کو اس کو بھی اس مکسٹر سے کلین کر کے دکھاتی ہوں یہ بہت زیادہ صاف سترا ہو جائے گا بس میں نے دونوں جھنکے لے لیے ہیں اب میں ان دونوں جھنکوں کو بھی اس پانی میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہیلپ سے اس کو اچھی طرح سے سکرپ کر لوں گی تاکہ اس کے اوپر جو بھی بلیک نیسائی بھی تھی نا وہ اچھی طرح اتر جائے گی کیچپ بہت اچھی چیز ہے اگر آپ کے گھر میں ایکسپائیڈ کیچپ پڑی ہو کوئی ٹوٹھ پیس ایکسپائیڈ پڑی ہو تو آپ اس کو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں ایکسپائیڈ یوز کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا آپ کو ریزلٹ سیم ملیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ فریش کیچپ لائنگ کوئی ایکسپائیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹوٹھ پیسٹ بھی ایکسپائیڈ کئی دفعہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں ہم یوز نہیں کرتے تو ایکسپائیڈ ہو جاتی ہیں کیچپ کا پاؤچ پڑا پڑا ایکسپائیڈ ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح ایکسپائیڈ چیزوں کو بھی استعمال میں لاسکتے ہیں اور اپنا فائدہ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں جیسے سکرپ کرتی جا رہی ہوں ہمارا یہ جو جھنکا ہے وہ بھی شائنی ہوتا جا رہا ہے بس آپ نے ٹوٹھ پرش سوفٹ ہی لینا ہے کوئی ہارش چیز نہیں یوز کرنی داکہ آپ کی جیولری سیف رہے اس کو بھی کوئی نقصان نہ ہو آپ نے سوفٹ سے ٹوٹھ پرش کی ہیلپ سے اس کو سکرپ کرتے جانا ہے آپ کی جیولری شائنی ہوتی چلی جائے گی سیم وہی پروسس روپیٹ کریں گے ہم ساف ستھے پانی میں سے پھر اس کو نکال لینا ہے آپ نے تو ساری میل وغیرہ اتر جائے گی کالا پن اتر جائے گا اور آپ کا پرانا سیٹ پھر سے نیا ہو جائے گا اور آپ پہننے کے لیے سے تیار ہو جائیں گی تو بس اگر میری یہ ٹپ آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جھنکہ کتنا شائنی ہو گیا ہے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ سارا ییلو ہو رہا تھا اور اس پر بلیکنس کے انشان بھی آ رہے تھے تو اب آپ کا یہ جھنکہ بہت شائنی ہو گیا ہے تو بس آپ کے گھر میں جتنے بھی پرانے سیٹ پڑے ہوں جن کو آپ پھینکنے والے تھے اس ٹپ سے ایک دفعہ کلین کر کے دیکھئے کہ آپ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے اپنی بہن کا امی کا یا اپنی ساسو ماں کا کسی کا بھی پرانا سیٹ لے کر اگر آپ اس طرح انہیں چمکا کر دیں گی تو پورے گھر میں آپ کی واہ واہ ہو جانے والی ہے تو اگر میری ٹپ پسند آئی اور انشاءاللہ آپ کو لازمی آئے گی میں گرنٹی کے ساتھ کرتی ہوں آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائے کر کے لازمی دیکھئے گا تو بس مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا